دوستو اسی کی دہائی کے آغاز میں وحید مراد صاحب کا زوال شروع ہوا ایک ایسا مصنوعی زوال جو جان بوجھ کر اس عظیم ہیرو پر مسلط کیا گیا اور پوری پاکستانی فیلم انڈسٹری نے ایک قسم کا بائیکارٹ کیا تھا اور بدقسمتی سے اس بائیکارٹ میں وحید مراد کے اپنے دوست اور قریبی ساتھی پیش پیش تھے لیکن ان حالات میں بھی چند جانسار ایسے تھے جنہوں نے اس کٹن وقت میں ہمارے چاکلیتی ہیرو کا برپور ساتھ دیا اور اسے اس ناکامی اور ذہنی ڈپریشن سے نکالنے کی پوری کوشش کی ان وپادر صحتیوں میں کئی ایک کا نام لیا جا سکتا ہے اور اس موضوع پر ہم تفصیلی ویڈیو اپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس ویڈیو میں ہم وحید مراد صاحب کے ایک دیرینہ دوست اور ساتھی کا تذکرہ کریں گے جو پٹان تھا اور اس نے آخر وقت میں نہ صرف وحید مراد صاحب کی مدد کی بلکہ حوصلہ بڑھانے اور اسے دوبارہ چاکلیتی ہیرو کا ایمیج حاصل کرانے کے لئے ایک فلم بھی شروع کی اور اس فلم نے کراچی میں گولنن جبلی بھی منائی دوست اس شخصیت کا نام بدر منیر صاحب ہے جسے پشتو فلم انڈرسٹری کا ون مین انڈرسٹری کہا جاتا ہے بدر منیر کو پشتو فلموں میں وہی حصیت حاصل ہے جو پنجابی فلموں میں سلطان راہی اور بولیوڈ میں دلیب کومار کو حاصل دی بدر منیر نے چالیس سال تک پشتو فلموں پر راج کیا اور اس کے بغیر پشتون فلم بین فلم دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بدر منیر کا تعلق سوات کے علاقے مدین سے تھا اور وہ انیسو اٹھاسٹ میں بہتر مستقبل کی تلاش میں کراچی آئے اور کئی قسم کی نوک ریا کی اس نے رکشہ چلایا لوگوں کے بوڑیو ٹائر ہوتل میں ہیٹ گریٹر کا کام بھی کیا بدر منیر تو فلموں میں کام کا شوق تھا اس لئے اپنے ایک دوست کے توسط سے وہ فلم سٹوڈیو میں داخل ہوا یہ وہ دور تھا جب چاکلیٹی ہیرو وید مراد اپنے پورے وروج پرتے اور اس کی مقبولیت اور شہرت نے درپند سنتوش کمار لیلہ سدیر علاودین اور تالش جیسے اداکاروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اور لکو لکیا ایک حسین اور جمیل مالدار اور آلہ تلیمیافتہ پیدائیشی ہیرو کی ایک جلک دیکھنے کے لئے گھنٹوں تک راستے میں کڑی رہتی تھی بدر منیر جب سٹوڈیو میں داخل ہوئے تو اس نے وید مراد کے قریبی ساتھی اور مشہور حدیتکار پرویز ملک کے اسیسٹن ڈائریکٹر عزیز طبصم ساتھ سے دوستی کر لی اور اس کی سپارش پر ہی بدر منیر کو وید مراد کی ٹیم میں ایک لائٹمین کی اسیت سے کام مل گیا اور وہ بھی وید مراد ٹیم کا حصہ بن گئے پرویز ملک کے اسیسٹن ڈائریکٹر عزیز طبصم بعد میں پشتو فلموں کے ایک عظیم حدیتکار بنے اور اسے پشتو زبان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانوں کے بانی اور حدیتکار ہونے کا بھی عزاز حاصل ہوا اور اس نے بعد میں یوسف خان شیربانوں ادم خان درخانہی توفاق زما قانون گرن کپ ارمان جیسی کئی سپر ہیٹ فلمیں بنائیں عزیز طبصم کی بطور حدیتکار فلم ارمان کو پشتو کی پہلی پلیٹینیم جبلی ہیٹ فلم کا عزاز حاصل ہے یعنی اس طرح کا عزاز حاصل کر کے عزیز طبصم نے واقعی اپنے استاد پرویز ملک کی شاہدگردی کا حق ادا کیا بدر منیر نے انیس سو انتر تک وید مراد کی ٹیم میں لیٹمنٹ کی سیٹ سے کام کیا اور وید مراد صاحب کے ڈرائیور بھی بنے انیس سو انتر میں پشتو زبان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانوں شروع ہوئی تو اس کے مرکزی کردار کے لیے لیلہ سدیرو وید مراد صاحب کے نام ذرے غور تھے لیکن مسئلہ خالص پشتو مقالمیں ادا کرنے کا تھا اور وحید صاحب خالص پشتو زبان میں مقالمیں ادا نہیں کر سکتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ دور وید مراد صاحب کے دیپناہ اروج کا دور تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی پہلی پشتو زبان کی فلم میں کام کرنے کے لیے فارغ نہیں تھے کیونکہ وہ اردو فلموں کے سب سے مشہور اور مصروف ترین ہیرو تھے اور خود بھی بطور فلم ساز فلمیں بنا رہے تھے اور چونکہ بدر منیر خود بھی ایک خوبصورت اور مردانہ وجات کے شہکار خالص پشتون نوجوان تھے اور مقالمیں ادا کرنے کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لئے اس فلم کے حدیتکار عزیز طباسم اور مصنب مشہور شاعر علی حیدر جوشی نے بدر منیر کو ہی ہیرو کے طور پر کاس کر لیا اور یوں ایک دسمبر انسان انتر گرلیز ہونے والی پہلی پشتو فلم یوزف خان شربانورہ ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور کراچی سینما میں گولڈن جبلی منائی اس فلم کی کامیابی سے حدیتکار عزیز طباسم ہیرو بدر منیر اور ہیروین یاسمن خان نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور وہ پشتو فلموں کا لازمی حصہ بن گئے انیس آس سے تقوید مراد کا زوال شروع ہو چکا تھا فلم بینوں کا ذائقہ بدل چکا تھا سلطان راہی کا ایکشن سلطانی دور آ چکا تھا فلموں میں شاید ندیم اور جاید شیف جیسے کمرشل فلموں کی ہیرویں آ چکے تھے اور چکلیٹی ہیرو کا رومانوی دور تقریبا ختم ہو چکا تھا وحید کے اپنے دوست اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور جن گمنام لڑکیوں کو وحید تاپ ہیروین بنا دیا تھا انہوں نے بی وحید کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس پر ستم یہ کہ ایک خوطناک کار حادث نے وحید کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا تھا اور اس کی آنکوں کے نزدیک ماتے پر گہرے زخم آ چکے تھے جبکہ دوسری طرف بدل منیر پشتو فلموں کے بیتاج بادشاہ بن چکے تھے اور پشتو سمیت اردو اور پنجابی فلموں میں بھی کام کر رہے تھے وحید مراد کے حالات بدل منیر سے پوشیدہ نہیں تھے اور اس نے وحید مراد صاحب کی ٹیم میں ایک ایک سرکی سیت سے بہت کام بھی کیا تھا اس لئے اس نے اپنے محسن وحید مراد کو اس بوہر سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھی اداکار اسف خان کے ساتھ مل کر ایک نیا پروجیکٹ کالا دندے گورے لوگ کے نام سے شروع کیا اسف خان پشتو اور اردو فلموں کے ایک عظیم اداکار ہے اور اس نے وحید مراد کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا تھا جن میں مشہور فلم گنمین تھی جس میں اسف خان کا کردار ایک ویلن اور وحید مراد کے لوفر بھائی کا تھا کالا دندہ گورے لوگ میں وحید مراد کو ایک اہم ترین رول میں کاسٹ کیا گیا اس فلم میں بدر منیر اسف خان وحید مراد امان اور سنگیتہ مرکزی کرداروں میں تھے اور اس فلم کی شوٹنگ لندن میں کی گئی اس فلم کے فلم ساتھ اداکار اسف خان اور کیپایت حسین تھے اس فلم میں وحید مراد نے بھی بڑی محنت کی اور یہ فلم پشت و زبان میں پختون پا ولایت کی یعنی پشتون ولایت میں کے نام سے ریلیز ہوئی یہ فلم اردو میں کالا دندہ گورے لوگ کے نام سے چوبیس جولائی انیسوی کسی کو جمعے کی دن کراچی میں نشیمن تیٹر میں اور پشت و زبان میں پختون پا ولایت کی کے نام سے اوڈین سینما کراچی میں تئیس اکتوبر انیسوی کسی کو ریلیز ہوئی اردو ورجن میں اس فلم نے کراچی میں گلڈن جبلی منائی جبکہ پشت و ورجن میں اس فلم نے پشاور سرکت میں سلور جبلی منائی دوستو اس فلم کے معان فلم ساد اداکار اسف خان نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ وہ وقت تھا جب وہ عید مراد صف مایوسی اور ڈپریشن میں تھے اس لئے ہم نے اس فلم میں وہ عید مراد کو کاس کیا تاکہ اس کا دل بھی بہلتا رہے اور لندن جا کر توڑا سیر سپاٹا بھی کر لے تاکہ اس تنہائی اور ڈپریشن سے اسے وقتی طور پر نجات مل جائے اسف خان اس فلم کی شوٹنگ کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران لندن میں میری ملاقات بولیورد سٹار جیتندر سے ہوئی جو عید مراد کا سٹائل اور گانے کی پچرائیزیشن کی نقل کرنے کے لئے مشہور ہے اسف خان نے کہا کہ میں نے جیتندر سے اتنا تعرف کرایا تو اس نے کہا یار آپ کے پاکستان میں وہ عید مراد جیسا اداکار کوئی نہیں اسف خان بتاتے ہیں کہ شوٹنگ کے دوران لندن میں میر وید مراد کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ خود اپنے کپڑے استری کر رہے تھے میں نے کہا کہ ویدو یہ تم کیا کر رہے ہو اس کام کیلئے لڑکے موجود ہیں تو وید صاحب نے کہا کہ چھوڑو یار یہ میری اپنی فلم ہے ایسی کوئی بات نہیں دوستو اس کٹن وقت میں جبکہ تمام لوگی سجیم ہیرو کے خلاف ہو چکے تھے چند ایسے وپادار ساتھی بھی تھے جو آخر وقت تک ویدو کے ساتھ کڑے رہے ان وپادار ساتھیوں پر جلد ہی تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہوگی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی